اسلام علیکم ویوری اگر ہم نے کوئی بک آن لائن کے اندر کسٹمر سے ایڈوانس پیمنٹ ریسیف کرنی ہو تو اس کو ریکارڈ کرنے کا پروپر طریقہ کیا ہوتا ہے آئے چلے چل کے دیکھتے ہیں ٹوٹل چار سٹپس ہوتے ہیں اس میں جن کو ہم فولو کریں گے فرس سٹپ میں ہم لائیبیٹی سیکشن میں ایک اکاؤنٹ کریٹ کرے گے ایڈوانس ریسیف فرم کسٹمر یہ اکاؤنٹ آرڈی ہم نے یہاں پہ اوپن کیا ہوا ہے آئے چلے چل کے آپ کو دکھا بھی دیتے اس کے لئے سب سے پہلے ہم یہاں پہ گئے آئیکن پہ کلک کرے گے اور جناب چارٹ آف اکاؤنٹ پہ کلک کرے گے یہاں سے ہم سرچ بوکس میں سرچ کرتے ہیں ایڈوانس ریسی فرم کسٹمر کے اکاؤنٹ کو اور اس کے ایڈٹ مینو میں چلتے ہم یہاں سے اس کے ایڈٹ موڈ میں جائیں گے دیکھیں یہاں پہ ہم نے اکاؤنٹ ٹائپ جو رکھی ہوئی ہے وہ گرن لائبرٹیز لکھی ہوئی ہے اور ڈیٹیل ٹائپ میں ہم نے جناب اوڈر گرن لائبرٹیز کو سلیک کیا ہوا ہے اور جو جہاں پہ اکاؤنٹ کا نام ہے وہ ایڈوانس ریسی فرم کسٹمر کے نام سے ہمیں جہاں پہ ایک اکاؤنٹ اوپن کیا ہوا ہے اس اکاؤنٹ کی جو اوپننگ ڈیٹ ہے وہ آپ اوپن کرتے وقت فرس جنوری ٹو 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 رکھ دیجئے گا اس طرح سے اپنے سٹیپ نمبر ون میں لائبرٹیز سیکشن کے اندر ایڈوانس ریسی فرم کسٹمر کا اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے اب سٹیپ نمبر ٹو میں انونٹی سیروس کا اکاؤنٹ ہم کریٹ کرے گے جس آئیٹم کا نام ہے جناب ایڈوانس بوک کیپنگ سیروسز اور اس ایڈوانس بوک کیپنگ سیروسز کے اکاؤنٹ اکاؤنٹ کو ہم کنیکٹ کر دے گئے ایڈوانس ریسی فرم کسٹمر کے اکاؤنٹ کے ساتھ یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے پوائنٹ نوٹ کرنا ہے انونٹی کے اکاؤنٹ کو ہم کنیکٹ کر دے گئے ایڈوانس ریسی فرم کسٹمر کے اکاؤنٹ کے ساتھ وہ کس طرح سے ہم دوبارہ سے اپنی کوئک بوک آن لائن کے اندر آتے ہیں جناب اور جناب یہاں پہ گئر آئیکن پہ کلک کرتے ہیں وہ پوٹیکٹ اینڈ سیویسز کے اکاؤنٹ کے اپشن کو سلیک کرتے ہیں یہاں پہ سلیک کرنا ہے اس اپشن کو آپ نے اب اس پوٹیکٹ اینڈ سیویسز میں ہم نے ایڈوانس بک کیپنگ سیویسز کے نام سے اوریڈی اکاؤنٹ کو اوپن کیا ہوئے اس کی ایڈٹ موڈ میں چلتے ہیں یہاں پہ ہم نے ٹائپ جو ہے وہ سیویسز سلیک کی ہوئی ہے دیکھیں آپ دیکھو ٹاپ پہ اور اس سیویسز آئیٹم کا جو نام ہے ایڈوانس بک کیپنگ سیویسزز جہاں پہ رکھا ہوا ہے دوسرہ سکول ڈاؤن کرتے ہیں دیکھیں یہاں پہ انکم اکاؤنٹ یہاں پہ آپ نے ذرا توجہ دینی ہے اب یہاں پہ سٹیپ نمبر ون میں ہم نے جو ایڈوانس اسی فرم کسٹمہ کا اکاؤنٹ کریئٹ کیا تھا اس کو ہم نے اس کے ساتھ انوینٹی کے آئٹم کے ساتھ لنک کر دینا ہے انوینٹی کا اکاؤنٹ اوپن کرنے کے بعد سیوینڈ کلوز بٹنٹ پہ کلک کر دیجئے ہم سٹیپ نمبر تری کی طرف چلتے ہم اس اگزیمپل میں ہم نے اپریل کے مہینے میں کسٹمہ سے ایڈوانس پرمنٹ ریسیف کی ہے اور مے کے مہینے میں ہم نے اپنی سیویسز کو سیل کی ہے تو ہم نے ابھی ایڈوانس جو کسٹمہ سے ریسیف ہوا ہے اپریل کے مہینے میں اس کو ریکوڈ کرے گے اس کے لئے ہم لیف سائٹ پہ نیو ٹیپ پہ کلک کرے گے اور یہاں سے ہم کسٹمہ سیکشن میں سیل سیپس کے آپشن کو سلیک کرے گے ہم سب سے پہلے یہاں پر اپنے ٹارگیٹ کسٹمہ کو سلیک کرے گے ڈیٹ میں آکے ہم جناب اپریل کی ڈیٹ کو سلیک کرے گے جناب یہاں سے پیمنٹ میتھڈ میں ہم جہاں سے اگزیمپل کی طور پر چیک کو سلیک کر لیتے ہیں اگر آپ کے پاس چیک نمبر موجود ہے تو چیک نمبر ڈال دیجئے جو کسٹمہ سے ریسیف ہوا ہوگا جس بینک میں آپ نے پیمنٹ ریسیف کی ہے اس بینک کو آپ سلیک کیجئے یہاں سے اس کے جناب بعد پوٹیکٹ سیویس میں آکے ایڈوانس بک کیپنگ سیویس کے آئٹم کو سلیک کرنا ہے ڈسکرپشن میں ہم دے رہے تھے جناب ایڈوانس سیف فارم کسٹمہ یہ پیمنٹ جو ہے ایڈوانس سیف ہوئی ہے کسٹمہ سے اس کے بعد جہاں پر ہم کونٹیٹی اور ریٹ اینٹر کرے گے تو جناب ہمارے پاس اماؤنٹ اس کی آ جائے ہی اس کے بعد ہم سیو اینڈ کلوز بٹن پر کلک کر دیں گے اور جناب اب ہم جا اپنی ریپورٹ سیکشن میں چلتے ہیں اور جناب یہاں سے سرچ کر دیتے ہیں بیلنشیٹ ڈیٹیل ابھی ہم نے اپیل کے مہینے کی ہم نے بیلنشیٹ دیکھنی ہے تو جناب یہ ٹاپ پہ جو ڈیٹ کا آپشن آوریبل ہے یہاں سے ہم اپیل منت کو سلیک کرے گے جناب یہاں پر ٹو میں جاکے اپیل کو سلیک کر دیتے ہیں اور اس کے بعد رن ریپورٹ پر کلک کر دیں گے دیکھیں یہاں پہ ایسٹس کے اندر ہمارے پاس جو ہم نے بینک سلیک کیا تھا یہ بینک ہمارے پاس آ رہا ہے وہ اس میں جناب دیکھیں کہ یہ پیمنٹ آجیسیو جو یہ پیمنٹ آ رہی ہے ہمارے پاس یعنی کہ یہ ہمارا کرنٹ ایسٹ ہے وہ یہ ہماری کرنٹ ایسٹس کے اندر ہمارے پاس یہ پیمنٹ آ رہی ہے اسی طرح سے لائیبلیٹیز کے اندر ایڈوانس صرف ہم کسٹمہ کا جو اکاؤنٹ ہے یہ دیکھیں ایز ای لائیبلیٹی ہمارے پاس یہاں پہ شو ہو رہی ہے اب سٹیپ نمبر فور میں ہم نے جو سرویسز دی اپنے کسٹمہ کو اب اس کو ریکارڈ کرے گے جو کہ میری کے مہینے میں ہوئی ہے اس کے لئے جناب یہاں پہ نیو ٹیپ پہ کلک کرے گے اور جناب انوائس کے آپشن کو سلیک کر لیں گے سب سے پہلے ہم یہاں پہ اپنے کسٹمہ کا نام سلیک کر لیں گے جو کہ اب یہ اے بی سی کمپنی ہے اس کے پر ڈیٹ جو ہے میری کے مہینے میں میری کی کوئی بھی ڈیٹ سلیک کر لیتے ہیں یہاں سے اب یہاں پہ پوڈک سیویس پہ کلک کرتے ہیں یہاں سے ہم بوک کیپنگ سیویس کو سلیک کرتے ہیں اور جناب کونٹیٹی ریٹ میں آکے ریٹ جو ہے ہمارا جو ہم نے ایڈوانس کی پیرمنٹ زیف کی تھی اس طرح سے ریٹ ڈال دیں گے اٹنشن کیر فولی میں نے سیکنڈ رو میں ایڈوانس بوک کیپنگ سیویس کے آٹم کو سلیک کی ہے اگر ڈسکرپشن دینا چاہے تو دے سکتے ہیں اور یہاں پہ میں نے سیم ریٹ ڈال کے اس کی اماؤنٹ جو ہے وہ میں نے نیگٹیو میں دکھ دی مائنس میں دکھی ہے یہ انوائس کی ماؤنٹ جو ہے وہ زیرو ہو جائے گی اس کے بعد ہم سیو انڈ کلوز بٹن پہ کلک کر دیتے ہیں سٹیپ نمبر فور کمپلیٹ ہو گیا ہے اب اپنی ریپورٹ سیکشن میں جاتے ہیں درہ اور اس سچ باکس میں پوفیٹ اینڈ لوس ڈیٹیل کو سرچ کرتے ہیں یہاں سے ہم ڈیٹ سلیک کر دیتے ہیں جناب فرسٹ اپریل سے لے کے فرسٹ اپریل سے لے کے تھارٹی تھارٹی میر تک نن ریپورٹ پہ کلک کرتے ہیں دھو اسا ٹائم لے گا نن ریپورٹ پہ دیکھیں یہ ریپورٹ جو ہے وہ اپریل سے لے کے لیکن ہمارے پاس جو ہے وہ میرے کے مہینے میں سیلز ریکارڈ ہوئی ہے جو کہ ہماری دیکھیں یہاں پہ ای بی سی کمپنی کے نام سے آ رہی ہے ہماری اور اس کے آگے جی اماؤنٹ آ رہی ہے اب ہم بیلنشیٹ ڈیٹیل کی ریپورٹ کو اپن کر لیتے ہیں جلدی سے بیلنشیٹ ڈیٹیل میں ہم جناب ڈیٹ جو ہے فرسٹ اپریل سے لے کے کرنٹ ڈیٹ تک رہنے دیتے ہیں اس کو جو کہ ابھی سکس جون ہے اور رن ریپورٹ پہ کلک کرتے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ لائیبریٹی سیکشن کے اندر ہمارے جو لائیبریٹی ریکارڈ ہوئی ہوئی ہے ایڈوانس اسی فرم کسٹمر کے نام سے اب اس میں دیکھیں آپ اپریل کے مہینے میں ہم پاس لائیبریٹی ریکارڈ ہوئی اور مہی کے مہینے میں جو دیکھیں ہم نے انوائس میں مائنس کی اماؤنٹس انٹر کی تھی وہ یہاں سے لیس ہو کہ جنب اس کا جو بیلنس ہے کرنڈ بیلنس ہے وہ زیرو آرہ ہے اس طرح سے دیکھیں ہم نے اپنے کسٹمر سے جو ایڈوانس پیرمنٹ ہے وہ ریکارڈ کر دی اور اس کے بعد جب ہم نے سیرویس پی کی ہے اس کو ریکارڈ کر دی ہے اپنی کوئک بک آن لائن کے اندر نیکس ویڈیو تک کے لیے بیسٹ آف لیک